وَيُسْكُلْنَا لِلْمَلَائِقَةَ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اس جدو لے آدم سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے قَانَ مِنَ الْجِنْ وہ جننوں میں سے تھا یہ وہ فرشتہ نہیں تھا یہ واحد جگہ ہے جو قرآن مجید نے یہ بتا ہے فَفَسَقَانَا مَرِ رَبِّهِ تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کہ نکل بھانگا اللہ سے وہ ادھر مل کے چل پڑا اَفَتَتَّخِزُونَهُ وَزُرِّيَتَهُ اَوْلِيَا مِنْ دُونِي تو کیا اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا رفیق بناوگے دوست بناوگے اولیاء بناوگے ولی بناوگے تمہارا ولی میں ہوں تم اسے بناوگے اب دیکھئے پشلی صورت میں کیا آیا تھا ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ وہ بات آئی تھی شاریکوں فِ الْأَمْوَالِ وَلَا اُولَاد شیطان سے کہا ان کے مالوں اور اولاد میں ان کے شریک ہو جاؤ اگلی صورت میں کیا بات آ رہی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناوگے اور کسی کئی قرآن مجید میں شیطان کی اولاد کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا یہ دو جگہ ہیں جہاں پہ اس کو جوڑا گیا ہے کیا مطلب شیطان کی کوئی اولاد بھی ہوتی ہیں پشلی صورت میں بتا رہی ہے کہ شیطان کی اولاد صرف جن ہی ہونا ضروری نہیں ہے یہ جو ناجائز بارن ویڈاوٹ اینی ورڈ لاک اس میں شیطان کا چلیں پورا ڈی این نے نہ ہو تو آدھا ڈی این نے تو آئی جاتے ہیں اب جنیٹک انجنئرنگ سے کیا کچھ نہیں ہو رہا جی آدھتے نہیں تبدیل ہو رہی چلیں ہمارے تجربہ یہ بھی نہیں ہوا ٹوماٹر کی عادت تو بدل گئی ہے نا جو ہائیبرڈ ٹوماٹر ہیں وہ جلدی خراب نہیں ہوتے ان کے اندر سے وہ اگر نکال لیا گیا ہے کہ آئندہ وہ بار آور نہیں ہو سکتا اس کا بیج آئندہ استعمال نہیں ہو سکتا تو یہ جنیٹنگ انجنئرنگ سے نکالا گیا ہے نا اگر ٹوماٹر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے گندم کے ساتھ ہو سکتا ہے مکہی کے ساتھ ہو سکتا ہے مرگی کے انڈے کے ساتھ ہو سکتا ہے تو انسان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا پیچھے ٹیکنیک تو ایک ہی ہے یہ ہے در حقیقت کہ جو دجل کی حقیقت کو یہاں سے سمجھئے کچھ لوگ ہوں گے دیکھنے میں انسان معلوم ہوتے ہیں بشرے میں انسان ہیں ان کے اندر کا کوئی فنکشن ہے جو ڈی فنکشن کر دیا گیا ہے اور اس کی بنیاد اس غلط کام سے پڑتی ہے جو اس وقت دنیا میں رائج کر دیا گیا ہے جس سے اللہ نے روک انہو فاخ شتم و سا سبیلا یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے پھر آگے تو اب تو جو کلوننگ کا معاملہ چل پڑا ہے یہ تو آپ ڈیزائرڈ انسان بنا لیں گے جو حقیقت میں روبوٹ ہوگا اس کے اندر سے ہر وش ہے نکال لیں گے جو بغاوت پیدا کرتی ہے یا کچھ بھی کرتی ہے یہ تو جنیٹنگ انجینئری سے بلکل پاہتی ہے سرمایہ دار کو کون سا مزدور چاہیے پہلے یہ کام کرتے تھے ہمارے جو بھی درویش منش لوگ ہوتے تھے کہ مالکوں کی مرضی پوری کرنی ہوتی ہے بغاوت نہیں کرتے محنت پوری کرو وہ علال کی روزی کما ہو تاکہ ان کی روزی پوری ہوتی رہے یہ ہمیشہ سے جو ساتھ رہا ہے تذکیہ یافتہ آدمی ایک بہترین کارکون ہے تو اب اس سے اگلا مرلہ آگیا ہے کہ جس میں آپ سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک ایسا آدمی بنا لیں گے جو آپ کے سرمایہ دار کے لیے ایک بہترین مزدور ثابت ہوگا نہ بغاوتیں کریں نہ زیادہ حقوق رکھیں بلکہ کیا پتہ اس کا جنس کی کا کیڑا بھی نکالی دیں کیونکہ اس سے بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں نا تو وہ تنخابی نہ مانگے وہ کہے پا جی بس ہے ہی کم کر دے رہے ہیں کڑا فرق پہلے ہیں تو اس کی اولاد کو اور اس کو دوست بناو گے مجھے چھوڑ کر وہ سب تمہارے دشمن ہیں تمہیں نسل تباہ کرنا چاہتے ہیں تمہاری برا بدلہ ہے جو انسانوں نے دیا ہے یہ جو جنات ہیں ان کو میں نے کوئی گواہ نہیں کر لیا تھا آسمان اور زمین کے بناتے وقت ولا خلقان فسیم نہ ان کی اپنی پیدائش کے وقت اور نہ ہی میں بیکانے والے گمراہوں کو اپنا دست و بازو بناتا ہوں اور جس دن اللہ تعالیٰ بلائے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جن کے بارے میں تمہارا زوم تھا جن کے بارے میں تم آج دیکھیں وہ والا شریک ختم ہو گیا جب بزرگوں کو پوجا جاتا تھا یا جب وہ کوئی اولیائی کے نام پر کچھ لوگوں کے پیسے چلا جاتا تھا اب باقاعدہ شیطان کی پرستش کے ادارے بن چکے کلب وجود میں آ چکے اور یہ جو آپ کے ملکوں میں ہوتا ہے نا یہ جو ایسے جرائم جو سمجھ میں ہی نہیں آتے بھئی کوئی تین سالہ بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو کوئی دو سالہ بچے کے ساتھ کر رہا ہے یہ کوئی جنسی حیجان کی بات نہیں ہے کسی کو لکڑی دیکھ کے جنسی حیجان ہو سکتے ہیں لوہا دیکھ کے ہو سکتے ہیں تو دو سال بچی اور تین سالہ بچے کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو جنسی حیجان بھی بندے کا رخصت ہو جائے کسی کو اس حالت میں دیکھ کر یہ جنسی حیجان کی بات نہیں ہے یہ ٹوٹلی شیطانی چکر ہے شیطان کو رازی کرنے کی بات ہے پرانے زمانے میں شیطان پر بچے قربان کیے جاتے تھے یہ وہ چکر ہے سارا اس کی شکل اب بدل کے اس طرح آگئی ہے اور جو بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے اس میں آپ چک کریں تحقیق کریں طریقہ واردات ایک ہوگا وہ انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو ایران میں ہو مغرب میں ہو کہیں بھی ہو طریقہ ایک جیسا ہوگا قتل کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہوگا یہ خاص شیطان کی پوجہ کے لیے اس کی عبادت کے لیے اس کو نظرانہ چڑھانے کے لیے یہ کام کیا جاتے ہیں تو بلاؤ ان کو سب کو حاضر کرو جن کے لیے تم دنیا میں یہ سارا کچھ کرتے رہو فَدْعَوْهُمْ بُلَائِنْگِ فَلَمْ يَسْتَعِبُواْ لَهُمْ وہ انہیں جواب بھی نہیں دیں گے وَجَعَلْنَا بَعْنَهُمْ مَوْبَقَا ان کے درمیان ہم ایک بہت بڑی وادی حائل کر دیں گے موسیقی